ادھر آؤ تم مجھے بتاؤ سا سچ وہاں کیا ہوا ہے کچھ نہیں بھبو میں جس وقت پہنچا تو وقار جو ہے وہ وہ سائن کرنے والا اور مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے وقار سے کیا باتیں کی ہیں سچ میں بس وقار نے مجھے دیکھا اور سائن کرتے کرتے رکھ گیا اکھنا مجھے مان رو وہ ہو سکتا ہے نا کہ اس نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت لیا ہو اور پھر بہت سو سمجھ کر فیصلہ کیا ہو کہ اس سے سائن نہیں کرنا بس سنو ٹھیک ہے پھر سمجھ میں نہیں آرہا کون کیا کرنا چاہ رہا ہے خیر تم لوگ باتیں کرو میں طرح دیکھوں اب بتاو تم مجھے تم وہاں کیوں گئے تھے میں میں کوشش کر رہا تھا کہ وقار سے بات کرو تاکہ یہ جو بھی پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے یہ جو غلط فہمی ہیں لیکن تم تو جانتی ہو وقار مجھے بات نہیں کرنا چاہتا جب بھی مجھے دیکھتا ہے برا بھلا کہنے شروع کر دیتا ہے یا پھر دھکے دیکھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے بس بہت اچھا ہوا تمہارے سے ایسی ہونا چاہیے تم ہی بے وکوف ہو کتنی بار منع کیا نا کہ مت جائے کرو نہیں کرنی تھی بات اس سے فرسہ اب تم بگاہدہ مجھے ڈانٹ رہی ہو مانتا ہوں یہ سب میری غلطی ہے بلکہ بلکہ کہو کہ میری بے وکوفی ہے میری وجہ سے تمہاری زندگی میں یہ ساری خرابیاں ہوئی ہیں تو اب میں ہی ہوں نا جو یہ سب کچھ ٹھیک بھی کروں تو پلیس ٹرس لیں موسیقی